بھائی صاحب اسلام تو ہم انہوں اسلام دکھا درست ہے پھر لیائے سنگ امید کرتا ہوں بھائی صاحب آپ کو میرے سوال کی سمجھ آگئی یہ جو سیاست کا نظام ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سرور دیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان عبد الرحمن ہدا فی وی میں آج کی پرسنیلٹی آف دا ڈی میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور آج میرے ساتھ جو پرسنیلٹی موجود ہیں ون اینڈ آنلی سید باسد علی پوری دنیا میں سب سے زیادہ سلیابلٹیز اور پولیٹیشن اور پوری دنیا کے تمام مالکے کہیں بھی ہوں ان کی میمکری کرتے ہیں لیکن اس وقت آج جو ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سات آٹھ ماہ سے بہت سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں حکومت کی طرف سے نونلی کی طرف سے کافلی کی طرف سے پپس پارٹی کی جانب سے بہت سارے کنٹرورشل سوالات ہیں اور صرف یہاں تک نہیں کچھ کارٹونز کی دنیا سے بھی ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں تو تمام تر چیزیں پوچھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف آج کے ان پانچ منٹس میں یا دس منٹس میں تمام تر سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں چلیے جانتے ہیں ہم تمام تر سوالوں کے جوابات یہ دس سوالات جو آپ نے رکھے ہیں یہ کیا سوچ کر رکھے ہیں اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے دیکھیں جی اس کے پیچھے صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے بہوتگی اور اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہیں اور میں نے دیکھیں اس سے سوال رکھا ہے کہ رانہ سناؤلہ اور رانہ سناؤلہ تم انسانوں کی دنیا میں کیا کر رہے ہیں میں نے اسے کہا جگر مردوں میں کدھر اور دیکھیں یہ پہلا سوال تھا اسی پہ وہ پگل گیا ہے اور پوری رات وہ کنفیوز رہا ہے کیونکہ شیخ جو ہے جی پریڈکشن کرتا ہے اور اس نے وہ پریڈکشن کی ہے اور رانہ آج تک کنفیوز ہے کہ وہ انسانوں میں کیا کر رہے ہیں اچھا رانہ سناؤلہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب شیخ رشید صاحب کے سوالات کے جواب آپ نے دیئے نہیں ہے اور آپ نے بھی مزید دس سوالات رکھ دیئے ہیں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو شیخ رشید ہے صبح صبح پراتھے پروٹھے کھا کے گھند مند کرتا ہے اس کو کیا پتا جو ہے وہ رانہ سناؤلہ نون لیگ میں کیا ہے اور وزیرت پنون رہا ہے میں اس پہ جو ہے وہ حد کے عزت کا کیس کر دوں گا خان صاحب پارٹی کوئی کہتا ہے پارٹی آپ نہیں چلا رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں پارٹی آپ چلا رہے ہیں آپ کی ساری کبینہ بکھری ہوئی ہے پاکستان کو آپ نے بدلنا ہے کیسے بدلیں گے دیکھیں پہلے تو چلانے کے سارے جیو سسٹم پارٹی میں وہ میرے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں انشاءاللہ یہ ملک بدلنے والا ہے اب بھی دو سال ہوئے ہیں دو سال میں بچہ جوان نہیں ہوتا یہ تو ایک ملک ہے ملک کیسے نکلے گا اب میں نے نیا پلان تیار کیا پوچھو کیا پلان ہے پلان جی ہے کہ آپ مجھے ایک کیڈنی کا ریٹ بتائیں کتنے کی ہوتی ہے کیڈنی کا ریٹ تقریباً کوئی ستر کا ہزار پہ کی اکثر نا جو میری طرح کے لوگوں کی پندرہ لاکھ بیس لاکھ کی بھی ہوتی ہے امیر لوگوں کی زیادہ مہنگی ہوتی ہے آپ جیسے غریبوں کی کم ہوتی ہے ستر ہزار ستر تک ہے خیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ایک بندے بائیس کروڑ عوام ہیں ہر بندے سے اگر لاکھ رپیہ جھوڑو ہر بندے سے ایک کیڈنی اس کی مانگو اور وہ بیجتو اگر آپ ہر ایک کوئی مسئلہ نہیں ہیں ایک کیڈنی میں بندہ جی سکتا ہے لوگوں نے جی کے دکھایا ہے اور ایک کیڈنی پر اگر جی سکتا ہے تو پھر سوچ لیں پاکستان کام پہنچے گا اور پاکستان کا نام بھی ہوگا کہ ایک کیڈنی والے لوگ یہ کونسا طریقہ ہے کہ کیڈنی ہی بیجتی نہیں ہے آپ نے یہ میرا طریقہ پھتر تجھے اس سے پرابلم ہے تیری ابھی نکلوا لوں گا تیری میں بیسے مہنگی کیڈنیاں بڑا بھی ہے تو تیری دونوں کیڈنیاں میں بیچوں گا تیرے اثر میں بوتل فٹ کروں گا پس تنہیں بوتل سے اکسیجن لگانی ہے کیا کہیں گے زاکر صاحب تو آپ نے سوال کیا بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھیں گے کہ بھائی صاحب رپیٹلی آئی سنگ می اینسر ایس کہ اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی کہ اگر آپ ایک انسان کو ماریں گے تو آپ پوری انسانیز کو ماریں گے تو بھائی صاحب اسلام تو ہم منو سلام سکھتا جیسا ہے پھر لیائے سنگ امید کرتا ہوں بھائی صاحب آپ کو میرے سوال کی سمجھ آگئی تحرک قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ کہ سیاست میں ایک دم آپ نے سٹپ پیک کر لیا یہ جو سیاست کا نظام ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہاں پر اگر آپ نے قدم رکھنا ہے میں نے ایک ویڈیو میں ریپوسٹ ہوئی نیچے اتنی گندی گالیاں سوچیں ایسی گالیاں میں کسی کو دوں تو مجھے تو آگے سے جوتے بڑھنے تو اس لیے میں نے وہ گالیاں پڑھی تو میں نے کہا کہ سیاست میرا کام نہیں ہے میں جو کام کرتا آیا ہوں میں وہی کروں گا عمران خان کی اس دعا کے بعد میڈیا سے ایک دم آپ سائلنٹ ہی ہو گئی میرے بھائی میں سنگر بننا چاہتا تھا میں سنگر بننا چاہتا تھا لیکن میں سنگر نہیں بنا میں سنگر نہیں بنا میں تبلیغ کے قوم بڑھ رہا ہوں میرے بڑے دوستوں نے ٹھاٹھیوں کیا سب کچھ کیا لیکن میں حج کرنے کیا عمر خان میرے سامنے بیٹھا ایسے بیٹھ کر مجھے دیکھے ایسے بیٹھ کر ایسے بیٹھ کر میں نے کہا عمر بھائی اگر آپ سے اجازت مانگو تو آپ کو پیارے نبی کی بات سنا تو میں نے عمر بھائی کو ایک گھنٹہ سنایا اور عمر بھائی ایسے کر کے ایسے کر کے سنتا رہا ہے مجھے اور دوسرا آپ نے عمران خان کی بات کی ہے عمران اس دور کا سب سے سب سے ہمدرد لیڈر بھی ہے ایماندار بھی ہے تو اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جب کوئی آپ کا حکمران ہو آپ حکمران کیلئے دعائیں کرو اللہ اس سے کامیاب کرے ہمارا پاکستان بدلے بلاوال صاحب کافی زیادہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے تصاویر کو لے کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم آپی کو میں پروپوز نہیں کر سکتا مریم آپی میری آپی ہے تو آپ نے یہ کونسا قانون نکالا ہے کہ آپی کو پروپوز کرو بڑے آپ رشتے کرانے والے مائی لگتے ہوں میاں صاحب آپ واپس آگئے ہیں اے پی سی پر تقریر کر کے ایک مرتبہ پھر آپ نے پاکستان میں اپنی موجودگی کو زندہ کر دیا ہے میرے عزیز ہمتنوں بھئی جب میں نے ایک نعرہ اس ملک کے لیے لگایا تھا نواز شریف لب یو ٹو نواز شریف لب یو ٹو تو اس پر لوگوں نے جب مجھے کہا کہ نواز شریف آئے لب یو آئے لب یو اس کے بعد بھئی میں ہر وقت ان لوگوں کا سوچتا ہوں ان لوگوں کے لیے جیتا ہوں ان لوگوں کے لیے مرتا ہوں بھئی میں دوبارہ سے نیازی صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں اور انشاءاللہ اگرے ستر سال تک میں وزیر اعظم ہوں عوام کے دلوں کا بھئی نواز شریف لب یو سٹار ایشیا جی موٹو پتلو گارٹ سنیں یا دیکھیں دونوں کی ہیں سنیں بھی ہوں دیکھی بھی ہوں ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے یہ بزرگوں کا کہنا ہے اچھا موٹو پتلو جی سب سے موٹو کیسے بولتا ہے یار پتلو خالی پیٹ میرے دماغ کی بطی نہیں بچتی یار اس کے بعد جو آپ کا وہ پتلو ہے اس میں موٹو موٹو آگے دیکھا موٹو کان آ رہا ہے موٹو دیکھا وہ آ رہا ہے موٹو اس کے بعد اس میں جی وہ ڈاکٹر جٹ کا موٹو میرے بھائی میرے یار اور موٹو میرے بڑے پرا یار کار منگا لیے یار اب اس میں موٹو ہوتا ہے جان بنے گا دان جان بنے گا دان جان بنے گا دان جہا رہے بچ اس کے بچے اس کو چھوڑا اور بھاگا جان بنے گا دان اب اس میں شاروخ خان میکس کیا ہوئے جان بنے گا دان اب اس کے پیچھے اس کا چیلہ ہوتا ہے بوش بوش کیا کبھی تا کہیں بوش بوش اور آپ آسل ہیں پھر کرتا اچھا چلیں اس کے بعد اس میں کو رہا ہے وہ بوڈی بلڈر جو ہوتا ہے اوے موٹو پتلو تم نے یہ میری گاڑی تھوڑی ہے اور جلے بولی ووڈ کی طرف اور جا کر پوچھتے ہیں بولی ووڈ بولو سے کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں نینہ 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 تم مجھ کو نینہ لگتی پکل گئی ہو نینہ نہیں ہو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مووی بنا رہا اور اس میں میں خود اپنا شو ہوس نے سوری آپ کی شو کے لیے میں نے بھی شو بول دیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آہ میں نے مووی میں اس کو ہیرو رکھنا ہے میری نیکس مووی جس کا نام ہوگا شیر شہر میں کیونکہ شیر تو جنگل میں ہوتا ہے تو اس مووی کے ہیرو ہیں یہ بھائی ہاں سرمان خان ارے سر کیا آپ بات کرتے ہیں سر ارے کیوں کرتے ہیں سر ارے چھوڑینا سر 35% بار تھی ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں سر آہاییو نسر بیٹھین نسر چاہ پینے جس سر آہا نانا پاٹی کر آہا اچھا ہے بہت اچھا ہے ہاں سلاکھ مچھا رہے ہیں سار کو ہیگرا بنا دیتا ہے ہاں آہا آہ اچھا ہے آہا 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 آہ 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 لیوی اور شنو کون بنے گا کروپتی آئیں لیکن آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہاتھ او ٹی وی نیٹ ورک آئیں اور یہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن پر کلک کر رہے ہیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں جی ویورس تو آپ نے باسد علی کی گفتگو سنی اور آج تمام پاکستان کے سیاست دانوں نے اپنے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی جگہ بیٹھے پاکستان کا یہ روشن ستارہ جو آپ کے سامنے اس وقت آپ کے چہروں کے اوپر حسی بکھیر رہا ہے ہم دعا کو ہیں کہ یہ اسی طرح سے پھلے پھلے اور پاکستان کا نام مزید روشن کریں ہمیں دیجئے اجازت اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ